اسلام علیکم ایم ای انگلش ہیل پلائن کے ساتھ عبداللہ المجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کے ویڈیو لیکچر میں میں ایڈمن اسپنسر کا تاروخ اور اسی خدمات پیش کروں گا ایڈمن اسپنسر پندرہ سو باون میں لندن کے متوسط گھرانے میں پیدا ہوا وہ مرچنٹ ٹیلرز گرامر اسکول میں ایک غریب طالب علم کی حصے سے داخل ہوا جہاں اس نے لاتینی اور یونانی زبانوں کے علاوہ موسیقی سیکھی دیگر زبانوں میں اسے انگریزی کے ساتھ اطالوی اور فرانسیسی زبانوں پر بھی دسترس حاصل بھی انگریزی عدب میں ایڈمن اسپنسر کا شمار اہم شعرہ میں ہوتا ہے اسے شاعروں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے بعض ناکی دین نے اسے انگریزی شاعری کا آدم سانی کہا ان کی خدمات میں شیفرز کلنڈر ایک اہم مجموعہ ہے جس میں ہر ماہ کی مناسبت سے بارہ نظمیں ہیں اس مجموعہ کا عمومی تھیم دیہاتی زندگی فطرت اور محبت ہے کچھ نظموں میں اداسی جبکہ دیگر نظموں میں اہل کلیسر پر تنز نمائے ہیں اس کے علاوہ کمپلینٹس ایب ویو آف دا پریزنڈ اسٹیٹ آف آئیلینڈ بھی ایڈمن اسپنسر کی اہم خدمات میں شامل ہیں ایڈمن اسپنسر کی سب سے اہم تخلیق دا فیری کوئن ہے جس نے اسپنسر کو شاعروں کا بیتاج باشا بنا دیا پندرہ سو نواسی میں اسپنسر کا دوست سر والٹر ریلے اس سے ملاقات کو آیا اور اس کی طویل نظم فیری کوئن کو دیکھ کر نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ اسے انگریزی زبان میں ایک قیمتی خدمت کا نام دیا اور اسپنسر کے ہمراہ اس کے مسوعدے کو لے کر انگلینڈ ملکہ ایلیزبت کے پاس گیا اگرچہ اس کی کوئی صداقت نہیں ملتی کہ ملکہ نے کبھی اسے پڑا ہو بہرحال ملکہ نے اس کے لئے مہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا جو چیز اسپنسر کو عظیم بناتی ہے وہ اس کی شاعری میں موسیقی کا انصر ہے ایڈمن اسپنسر نہ صرف اپنے وقت میں شاعروں کا شہزادہ کے لقب سے بھی جانا گیا بلکہ چارلس لیم نے اس کی شاعری میں منفرد اور جدت کی بنا پر اسے شاعروں کا شاعر کہا موسیقی